پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کرتے ہیں ایسی سلسلہ چل رہا تھا تو ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ مالک باغ میں آیا تو عبدالیب نے مبارک کی جو ہے والد ہے جن کا نام مبارک ہے تو ان سے کہا کہ بھئی کوئی میٹھا سا فلاں پھل لے کے آؤ اب وہ گئے ایک درخ سے توڑ کے لائے دیا تو کھا تو کھٹا کہ بھئی یہ تو کھٹا ہے کہ اور میٹھا سا دیکھو وہ پھر گئے ڈھونڈان کے لائے تو کھا وہ بھی کھٹا تو ان سے کہا بھئی یہ بھی کھٹا بھئی عجیب کیسے مالی ہو تمہیں یہ جانچ نہیں ہے کہ یہ کھٹا اٹھا کے لیے آتے ہو اور پھر ڈھونڈان کے لائے تو تیسرا پھل لائے تو وہ سے چکھا وہ بھی کھٹا اب تو مالک سے رہ نہیں گیا ڈانٹا کہا کیسا کیسا آدمی ہے تم کھٹے پھل دیے جا رہے ہیں یہاں مالی کا کام کرتے ہیں تم اتنی خبر نہیں ہے کونسے درست کا پھل مٹھا کونسا کھٹا اب بہت ڈانٹا تو اب وہ بولے مبارک جو بولے کہلے کہ آقا سلامت اصل میں آپ نے مجھے باقی نگرانی پہ لگایا ہے پھل کھانے پہ نہیں لگایا اور میری حالت یہ کہ اتنے سال سے میں نگرانی کر رہا ہوں یہ مجال ہے کہ میں نے ایک پھل بھی اس میں توڑکے کھایا ہوں میں تو خالص اخلاص کے ساتھ کہ میرا یہ مالک نہیں دیکھ رہا تو وہ مالک تو دیکھ رہا ہے تو میں بیٹھا ہی اس کے پھل کھاتا رہا ہوں اس لئے میں تو کچھ کھائے نہیں اس لئے مجھے خبر ہی نہیں کہ کونسا میٹھا ہوتا کونسا کھٹا اب یہ بات سنی تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ ہاری اتنا مخلص آدمی کتنی للہیت کے ساتھ یہ نوکری کرتا ہے ویسے عبادات کا بھی اعتمام کرتا اور اس کی للہیت دیکھو تو بڑا امپریس ہو اس نے کہا بھئی تو انہیں یہ جو بات کی ہے میں دل کو لگ گئی ہے کہ یہ مالک نہیں دیکھتا تو وہ مالک تو دیکھتا ہے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں اس کو آزاد کر دیا اور اپنی سہبزادی کے ساتھ ان کے نکاح کر دیا کہ میری بیٹی کے ساتھ تمہاری نکاح میں دیتا ہوں کہ میرا ایسا داماد یہ تو میری بخشی کا باعث بنے گا شادی ہو گئی ان کی اولاد جب اس اولاد میں سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئی اور یہ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث و مفسر بنے ہیں ایسے پائے کہ کمالات اللہ ان کو عطا کی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں تو یہ وہ اخلاص ہے کہ اخلاص کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ کام دکھاتی ہے نتی ہے کہ اس اخلاص کی ویسے اللہ تبارک وضا اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا کر دیا جو نہ صرف خود نہ صرف خاندان بلکہ ایک امت کو لے کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا اور یہ اخلاص سے اصل میں وہ طاقت ہے جو رمضان کے مہینے میں کیونکہ روزے میں سوائی اخلاص کی کوئی کچھ نہیں چلتا کیونکہ اس میں ریاکاری تو ہوئی نہیں سکتی ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی روزے میں نہیں ہو سکتی تو اب روزے کی حالت میں اللہ میں اخلاص کی تربیت کرتا ہے لہذا یہ ناظرین و حاضرین جب اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں گے کہ وہ روزہ کہ جس روزے میں نہ کھانے نہ پینے کو خدا کے لابے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو پھر ہر نیکی کے اندر یہ تصور رکھو کہ میری نیکی خدا نے دیکھی ہے مجھے کسی کو سنانے کی ضرورتی نہیں ہے اب اس درجہ کے جب اخلاص پیدا ہو جائے گا تو ہمارے روزوں میں وہ طاقت ہوگی تو پھر بھوکہ رہنے سے وہ ملے گا کہ جیسے ملائکوں کو ملتا ہے ملائکہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں خواہشات کے پابند نہیں ہیں تو ملائکہ کیا دیکھتے ہیں اللہ کی حضوری کا مقام دیکھتے ہیں تو یہ بندہ بھی جب اس درجہ کے اخلاص کے ساتھ بھوکہ پیاسا رہے گا تو اللہ تعالیٰ دل کے آنکھوں سے آپ کو نظر آئے گا اور محسوس ہوگا کہ آپ کو مرازل تیک کیسے کر دی ہیں اس لیے حاصل کریں سبحان اللہ مزیدار بہت خوب